دوستو اگر آپ بھی بول وڈ فلموں کے دیوانے ہوں گے تو آپ نے سال 1985 میں آئے فلم رام تیری گنگا میلی تو ضرور دیکھی ہوگی جس کی کہانی اور سٹار کاس نے تو اس فلم کو یادگار بنایا ہی پر فلم میں گنگا کا کردار نبھا کر جس طرح ابنیتری مندہ کیری نے اس فلم کی پاپولارٹی میں چار چاند لگائے وہ آج بھی کوئی بھول نہیں پایا درشک اس ابنیتری کی خوبصورتی کے اتنے زارہ دیوانے ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھنے کے لئے پل کے بچھا انتظار کیا کرتے تھے جس سے ان کی یہ فلم اس سمیں کی سب سے زارہ کمائی کرنے والی فلموں میں اپنا نام شمار کر گئی لیکن دوستو رام تیری گنگا میلی میں گنگا کا کردار نبھا کر سب کی پسندیدہ بننے والی اور بنیتری مندہ کنی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں پر کیا آپ ان کی ریل لائف فیملی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی فیملی میں کون کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے دکھتے ہیں شاید نہیں جانتے نا اس لئے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی فیملی سے جڑے سب ہی سوالوں کے جواب دینے والے ہیں اگر آپ بھی ان سب ہی سوالوں کے جواب جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیں ساتھ ہی اپنی فیورٹ اب بنیتری مندہ کنی کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں رام تیری گنگا بہلی میں گنگا کا کردار نبھا کر مشہور ہوئی یا بنیتری مندہ کنی کا اصلی نام یاسمین جوسیف ہے جن کا جن میرٹ کے ایک انگلو انڈین پریبار میں ہوا تھا جن کے پتا ایک بریٹش تھے تو وہی ان کی مردر ایک مسلم پریبار سے تعلق رکھتی تھی جن کے اس پریبار میں انہیں ملا کر کل نو لوگ ہیں جن میں یہ ان کے ماتا پتا ہے ان کے بھائی بہن ان کے پتی اور بچے شامل ہیں شروعات کرتے ان کے گھر کے صدد سے یعنی کہ ان کے پتا سے تو بتا دیں ان کے پتا کا نام جوسیف ہے جو پیشس ایک بزنس مین تھے پر لائم لائٹ سے دور رہنے کی وجہ سے ان کی ایک بھی تصویر نہیں ہے پتا کے بعد اب بات کر ان کی موڈر کی تو ان کی موڈر کا نام ہے منی جوسیف جو اپنے پتی کی طرح ہی لائم لائٹ سے دور ہی رہنا پسند کرتی تھی اس لئے ان کی بھی کوئی تصویر نہیں ہے ماتا پتا کے ساتھ ساتھ ان کے پریبار میں ان کے دو بھائی اور ایک بڑی بہن بھی شامل ہیں پر ان کی یہ تینوں بھائی بہن لائم لائٹ سے کافی دور رہتے ہیں اور اس لئے ان کی بھی نہ تو کوئی تصویر ہے نہ ہی کوئی جانکاری اور اب کیونکہ مندہ کنی شادی کر کے اپنا گھر بسا چکی ہیں تو ان کے پریبار میں ان کے پتی اور بچے ہیں بات کر ان کے پتی کی تو بتا دیں انہوں نے سال 1990 میں فارمر بدشت ڈاکٹر کوگیوٹر ٹی ریسپونسے تھاکور سے شادی کی جن کی شادی کو تین سال ہو گئے ہیں پر ان تیس سالوں میں ان دونوں کا پیار لگاتار بڑھ رہا ہے جہاں اچھ دونوں مومبائی میں رہتے ہوئے کافی زیادہ خوشحال جیون جی رہے ہیں وہی اگر بات کریں ان کے بچوں کی تو ان کے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی شروعات کرتے ہیں ان کے بیٹے سے جن کا نام ہے ربیل تھاکور بات کریں ان کے پروفیشن کی تو بتا دیں یہ فیلال ابھی ایکٹنگ کی پڑھائی کر رہے ہیں جو آگے چل کر ممی کی طرح ہی ایک سفھلا بھینیتا بننا چاہتے ہیں اس لئے وہ وردبان میں اپنی ایکٹنگ کی پڑھائی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور جلدی کسی بڑے بجٹ کے فلم کو سائن بھی کریں گے اسے کے ساتھ اب بات کریں ان کی بیٹی کی تو ان کی بیٹی کا نام ہے ربز نایہ تھاکور جو ابھی بہت چھوٹی ہیں اور اپنی پڑھائی میں بزی ہیں اس وجہ سے لائم لائٹ سے بھی دور رہتی ہیں پر ان کی کیوٹنیس کے چلتے ان کی کئی تصویریں انک سر وارل ہوتی رہتی ہیں وہی اگر بات کریں منداکنی کے اپنی بیٹی کے ساتھ رشتے کی تو یہ بھی اپنی بیٹی سے کافی زیادہ پیار کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کافی خوبصورت بانڈ شیئر کرتی ہیں جو ہر ایک ماں بیٹی کے بیچ میں ہوتا ہے انت میں بات کر ان کے افیرز کی تو بتا دیں یوں تو منداکنی کی خوبصورتی دیکھ کر ہر ایک شخص دیوانہ ہو جاتا تھا ان کی خوبصورتی کا جادو عام جنتہ سا لے کر اندھا ورلڈ ڈان دہو دبراہیم پر بھی چڑ گیا اور اسی کے چلتے ان دونوں کے پیار کے چچائیں ایک سمیہ میں ہر شخص کی زبان پر رہتی تھی پر اپنے اس افیر کو منداکنی نے ہمیشہ رومر بتایا تو دوستوں آپ کو منداکنی کے اس پریوار سے رومر ہو کر کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولیوڈ جگت سے جڑی ایسی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں